سازش کو جب تک آپ بو سے سونگے گے نہیں تو آپ شکار ہو جائیں جیسے انگلاب آیا آپ میں سے بہت سارے پیدا نہیں ہوا ہوں گے چھوٹے ہوں گے ستائیس پروفیسر آئے ان میں سے تین کراچی میں آئے پروفیسر کرار حسین وائس چانسلر تھے بلوچستان یونسٹی کے ہیں اور یہ اسلامیک سینٹر جو ہم پڑھتے تھے آشا منزل میں ان کے بھی ہیٹ تھے انہوں نے بتایا تین میرے پاس آئے کہ ایران میں کیوں ان کلاب آئے ہیں مصر میں کیوں نہیں کامیاب ہوا اخوان المسلمین کتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں اور اردن میں کیوں نہیں ہوا اس نے کہا امریکہ گورنمنٹ نے ستائیس پروفیسر کو بھیجا ہے کہ تحقیق کرو کہ شیعت کیا ہے اس کی پاور کے یہ تو ستائیس ہے اس کے علاوہ پی ایش ڈی کرائے گئے کوئٹا میں ایک شاپانی لڑکی تھی وہ ہزاروں میں فٹ ہو گئی تھی ہزار ہمارے مجلسوں میں بھی آتی تھی سارے علماء سے انٹریویو لیا تھا میرے پاس نہیں آئی راجہ ناصر سے لیا سب سے لیا سوالات یہی کرتی کہ اگر بلی فقی آپ کو حکم دے دیں کہ پاکستان کے خلاف لڑے لڑیں گے یہ نہیں اسے فتنے والے سوالات اس نے پی ایش ڈی کی شیعت پر ایک آدمی کراچی میں ازاداری پر شیعہ کیا وہ رہتا بھی کہ ان ملنگوں کیا رہتا تھا ریزویہ میں پوری دنیا میں سو لوگوں نے پی ایش ڈی کی پی ایش ڈی ہاں شیعت کو سمجھے تاکہ کیسے سے ختم کرے پیسہ کیوں خرج کیا ستائیس تو قرآن ہے سو کے قریب دوسرے لوگوں نے پوری دنیا میں پی ایش ڈی کی عید پر آپ انہیں پتا چلا اور کس جر جو وزیر خارج آ رہا یہودی تھا اسرائیل کیم ڈیویڈ معاہدہ اس نے کر آیا تھا مصر اسرائیل کا اب بھی زندہ ہے عمران خان کی شادی میں موجود تھا اور عمران خان کتنے ہماری سیاسی شوری ہماری کتنے مولوی عمران خان کو اچھا سمجھتے ہیں عمران خان اب بھی اپنے سالے کی ور کرنے لنڈن گیا تھا میر بننے کے لئے اب بھی اس کا جو سالہ اور وہ ہار گیا الحمدلہ مسلمان جید گیا اب بھی وہ خبیز وہ داماد ہے اور کتنے شیعہ علماء یہ عمران بڑا اچھا ہے یہ ہے سیاسی شوری نہ ہونے کی یہودیوں کا ایجنت ہے اس کی شادی میں کس ان جا رہے ہیں اب گیا ہے اب یہ ایک سالہ ہوا ہے ایک دو سالہ ہوا ہے جو میر تھا اس کا سالہ تھا اس کی ور کرنے گیا وہ زلیل ہوا ہار گیا اس نے مضمون لکھا کہ شیعہوں کے پاس تین طاقت تھی سب سے بڑی طاقت مرجعیت کی سنی ہے تو زیادہ شیعہ اگر بیس پچیس پر سے یا تیس پر ستر فیز ہے مگر ان کیا ایک مرکز نہیں ہے ایک مسئلہ میں ہزار فتوے لگی تو وہ ہمارے لئے خطرنات نہیں ہے شیعہ مجھتے گر ایک فتوہ دیتے حکم تو کہہ دے تو سب چیزیں وہ جناب لاغو ہو جاتی ہیں اگر کہتے ہیں امریکہ کی چیزیں مدلو تو سب عمل کریں گے تو ان کی مرجعیت کو ختم کرو نقصان پہچا دوسری طاقت خمس ہے یہ محتاج نہیں ہے سنی مولوی محتاج بادشاہ کا پبلک کا خمس دینا کوئی احسان نہیں ہے وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے احسان مولوی کر رہا ہے کہ وہ اس کی ڈیوٹی وہ کوئی انجام دے رہا ہے غریبوں کو کچھ ان کا اقتصادی نظام ہے جب تک خمس کو نقصان نہیں پہنچائیں شیعہ کو نقصان نہیں ہو اور اس کے بعد ایسے مجتحدی نقلی آگئے کہ امام زمانہ کا خمس دفن کر دو یعنی یہاں پر بچاہ طالب علم بھوکے مر رہے کہ جب آپ زمانہ کے خود نکھا دیں کتنے بے اقل لوگ یہ برا سادش ہے کہ خمس کو نقصان دو خمس ختم ہو جائے شیعت ختم ہو جائے گی تقلید ختم ہو جائے گی شیعت ختم ہو جائے گی اور تیسر چیز ازاداری شہادت کا جذبہ ازاداری سے ملتا ہے تو اس میں ایسی غلط رسومات ڈال دو جو روح ازاداری ہے کہ وقت کے جذید کے خلاف اٹھنا ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ دیکھیں اس پہ کام بھی شروع ہو گئے اب میں نے آپ کو یاد دلا پہلے کیا مسئلہ تھا حساس مسئلہ کو انہوں نے پکڑا کون تھا شیعوں میں سب سے حساس مسئلہ کون تھا مسلمانوں میں قرآن قرآن کی عاشقہ شیعوں میں علی انو علی اللہ سب سے حساس مسئلہ علی انو علی اللہ اب یہ پوری سادش ہے کہ علی انو علی اللہ حساس ترین مسئلہ ہے اس کو اس طرح سے پیش کرو کہ شیعہ شیعہ سے لڑنے لگے مجھے فرمائے کہ پوری گہری سادش ہے اگر ہمارے اندر سیاسی شعور نہیں ہوگا تو ہم استعمال ہو جائیں لوگوں کو فرمائے کا اگلیا ہے تو ہمارے کا پیش کرو کیا ہے شیعہ بھرماؤیو